پندرہویں صدی میں بھی تبلیغ بغیر اجرت کے ہیں اپنا بستر اپنا لوٹا اپنی رسی جہاں چاہو ہم پلائیں گے لسی اوہ تبلیغ سے پوری دنیا منور موت ترے خدا یا تبلیغیوں کی مشکلات حل فرما وہاں ظاہرین نہیں تے وہ تظہرالودہ تے بے وکوف انسان احمق زمانہ تبلیغیوں پر ہاتھ ڈالنا خدا کے قہر اور عذاب کو دعوت دینی ہے آفرین پروید علائی پنجاب اسمبلی کے سپیکر پر جس نے کہا تبلیغی ضرور پرامن ہے مگر لا وارث نہیں ہے اور جس نے تبلیغیوں کو عیضہ پہنچائی ضرر پہنچایا ان کی نسلیں تباہ ہو جائے گی وائرس اور کورونا وبا اور بلا یہ سب مخلوق پر ہے ڈاکٹر تمہارے باپ جو ہے ڈیڑھ سو دو ڈائی سو کیوں بھی بیمار پڑ گئے آئے جن ان میں سے مرتے یا نہیں ان سے زیادہ احتیاط کون کرے گا تمہارے احتیاط سے تمہاری تجبیروں سے بلا تو تمہیں پٹائی کرنے کے لیے آئیے لڑیں گے لڑے کسی سے لڑو گئے سرے سے تو اتنا بزروں کے ہاتھ نہیں ملاتے جمگٹے سے ڈرتے ہو لڑیں گے وہ ایک آدمی کے پاس بندوق تھا اور ایک آدمی اس سے لڑ رہا تھا اس نے کہا مارو نا کہا بہت دور ہے یا کچھ دیر جب گزری تو یہ آدمی بھاگنے لگا انہوں نے پوچھا کہاں بھاگ رہے ہیں کہاں بلکل قریب آگئے اے تم لڑو گے ہوئے کچھ لے اکھری تگورا پساراش پی تگورا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے اللہ سے ما فی مانو لعلہم یتدرعون ان کو آجزی کرنی اللہ ہم بے بسے ہم آجزے ہمارا بینک بیلنس تو پہلے سے ہم نے آپس میں بٹوارہ کیا تھا اور کس نے یہاں اچھائی بلائی پیلائی افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی تبلیغی غریب مسکین جنہوں نے دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کا نام روشن کیا اور جنہوں نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم خدا کی قسم تبلیغ والوں کے ساتھ محبت کرنا ان کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا پیغمبر کی شفاعت یقینی کرنا ہے اور مغفرت یقینی ہوگی تبلیغی ایسے نہیں ہیں تبلیغی بڑے شان و آن والے ہیں انشاءاللہ اور ان پر ہاتھ ڈالنے والے آپ کو دکھاؤں گا آپ اور ہم زندہ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے مون دے ٹوٹے ہوئے ہوں گے تبلیغ والوں کا قصور کیا ہے اللہ کا خالص دین بیان کرنا اور اس دین کے بیان میں وہ کسی بھی چیز کے روادار نہیں ہے جوشے جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تجھے لیلہ بناویں گے الحمدللہ